محفوظ حدیث دو دروس قبل کہ شاد حدیث کونسی ہوتی ہے اسطلاحی مفہوم میں کہ شاد ایسی قابل قبول روایت کو کہتے ہیں جو کہ کسی دوسری اپنے سے زیادہ مضبوط روایت کے خلاف ہو تو شاد روایت قابل قبول ہوا کرتی ہے کیونکہ اس کے راوی جو ہے وہ اچھے کردار کے اور احادیث کو محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں بنسبت من کر کے جس کے راوی ہی ناقابل اعتبار ہوتے ہیں اس کے تو راوی قابل اعتبار ہوتے ہیں پر دوسری روایت اس کی نسبت قابل ترجیح اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے راوی زیادہ سقا ہوتے ہیں یا اسے متعدد اسناد سے روایت کیا گیا ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے اسے ترجیح دی جاتی ہے تو شاد حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ایسی مخالفت پائی جائے دوسری حدیث سے جو کہ زیادہ سٹرونگ ہے اپنی اسناد میں یہ بات سنت پر ہو رہی ہے اور شاد متن میں بھی ہو سکتا ہے کہ متن میں ایک ایسی بات آگئی ہے جو زیادہ قوی تر روایات کے متن کی مخالفت کرتی ہے تو جو حدیث شاد نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث شاد ہوئی ہے اس حدیث کو محفوظ حدیث کہتے ہیں تو محفوظ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی مخالفت کے باعث سے دوسری حدیث شاد قرار پائی تو شاد حدیث کو مسترد کر دیا جائے گا اور محفوظ حدیث کو قبول کر لیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں